موسیقی 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 کہ آپ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے وہ ایسے خوشی ہوتی ہے اسی اچھی بات پر ہم چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت پیش کریں اور تمام ناظرین سے بھی ہم گدارش کریں گے اس کلام میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہاں رمضان کی بہاری آئی ہے بخشش کا مجدہ لائی ہے احمد کی گھٹائیں برسی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں افطار میں دستر خان سجے سہری کی ہونک کیا کہہنا جنت کی ہوایں چلتی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں نظریں گمبت خزرا پر ہاتھوں میں خجور مدینے کی افطار کی گھڑیاں آئی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں مدینے کی جانب ایسے کی چھو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش آزم سے جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیہ جس کی پہ جان ہے روزہ مصطفیہ جس کی پہ جان ہے جس کا ہم پلا کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو آئے عاش اکبار سرکار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے لَمْ لَمْ یا تین نظیر غفی نظر نمیس لے تو نا شود پیدا جانا جگ راج کو تاج تُنے سرد سو ہے تجھ کو شہدو سرا جانا لَمْ لَمْ مَن بے قَسُ سُو صُوفا حوش رو با مَن بے قَسُ سُوفا حوش رو با مَن بے قَسُ سوفا حوش رو با ترج پہ جانا بس خام اے خام نبا اے رضا نہ یہ ترز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ ترز میری نہ یہ رنگ میرا اے رشاد اخیبہ نہ تک تھا نہ چارس راہ پڑا جانا نظیروں کبھی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا میرے کملی والے کی شان ہی میرا حلی ہے میرے کملی والے کی شان ہی میرا محمد محمد چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چاکھٹ پر چاند خود سوالی ہے کیونکہ ان کی چاکھٹ پر چاند خود سوالی ہے ہم گناہگاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے ہم گناہگاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی میرا ایک خوبصورت گلدستہ جو کہ یہاں موجود ہے اور اس سے مختلف انداز میں اپنے اپنے کلرز اپنے اپنی ایک کیفیت کے لحاظ سے انہوں نے ناتے پیش کی چاروں نے اس خوبصورت نرشیات کا جو ایک سلسلہ ہے یہ جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ڈے ون سے ای آر وائی کیو ٹی وی نے قرآن کریم کی تعلیمات کو اور قرآن کریم کے جو پیغامات کو پہنچانے کا پوری دنیا میں اور اہلاللہ کی جو امن کی تعلیمات ہیں انہیں لوگوں تک پہنچانے کا ایک خاص ماشاءاللہ احتمام کیا ہے اس حوال سے علماء حضرات ماہرہ مضان مبارک پہ دیگر نشریات بھی آپ دیکھتے ہیں لیکن کیو ٹی وی کی جو نشریات میں چاہتا ہوں اس پر آپ کے اگر مختصر کمنٹس آ جائیں تینوں کے اور پیغامات آ جائیں تو بہت امدہ ہوگا بسم اللہ یقینا یہ کیو ٹی وی اور اے آر وائی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نات کے فروغ میں اور دینی تعلیمات کو پہنچانے میں جتنا بڑا کردار ادا کیا ہے بلائے کہ مبارک بات ہے اللہ رب العصد اس پر بے حساب عجرتہ فرمائے یہ صدقہ جاریہ ہے یہ تبلیغ دین اور فروغ دین کی ایک جدید شکل ہے اور اگر ہم اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو ہماری آنے والی نسلوں تک ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ مشکل ہو جائے گی اور اے آر وائی اور کیو ٹی وی نے یہ بہت بڑا رول پلے کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے دین کا لٹریچر چاہے وہ فقہی تعلیمات ہوں چاہے وہ تصوف کی تعلیمات ہوں چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو قرآن مجید کی تفاصیر اور ترجمہ ہو احادیث مبارکہ کا بیان ہو یا پھر آقا علیہ السلام کی سناخانی ہو ان تمام چیزوں کو پہنچا کر یقیناً بہت بڑی خدمت سر انجام دی کیا کہ یہ مفسب آپ یو ٹی وی کا جو بنیادی خاصہ ہے وہ یہ کہ صرف دینی معلومات نہیں بلکہ مستند دینی معلومات مستند شخصیات کے ذریعے مستند ذریعے سے پہنچانا چونکہ اس وقت جو دین کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے شخصیات اور مستند کانٹنٹ وہ لوگوں تک پہنچایا جا جو کیو ٹی وی کا خاصہ ہے کہ منظم انداز میں ساری کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور اس کے اندر مستند چیزوں کا خاص طور پر خیال لکھا جائے پھر دوسرا مذہبی رواداری ہمارے پروگرام کی جو خصوصیات ہیں اس کے اندر پوری امت مسلمہ کو متحد کرنا اخوت کے یار باٹنا اور اہلاللہ کی تعلیمہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کا فروغ دینا اور وہ امن ہی امن ہے پیاری پیار امت قرآن کی بھی قریب ہے اور صاحب قرآن کی بھی قریب ہے انہی دونوں چیزوں کے اندر امت کی ترقیب کا راز مزمر ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہماری سلامتی کی زمان ہے آپ کی بھی گران قدر کلمات میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو نیکی پر دلالت کرتا ہے نا وہ نیکی نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے تو ما شاء اللہ ہمارا اے آر وی کیو ٹی وی نیکی پھیلا رہا ہے روزوں کی تعلیمات رمضان کی دیگر عبادات کی تعلیمات اس کے علاوہ پورا سال یہ اسلامی تعلیمات پھیلاتے رہتے ہیں تو یہاں پرگرام دیکھ کر جو لوگ جتنی نیکیاں کرتے ہوں گے اس کاجر اللہ پاک کیو ٹی وی کی منیجمنٹ اور دیگر جو افراد ہیں سب تک پہنچاتا ہے اور مجھے امید ہے اللہ پاک ان سب کاجر ہم سب کو بھی عطا فرمائے میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفت صاحب آپ کی تشوہ آوری کا قبلہ مفت صاحب آپ تشوہ لائے اور یہ تینوں ہمارے علماء حضرات اور چاروں سنہ خانان مصطفی سمیر احمد صاحب ماشاء اللہ میرے ساتھ موجود ہے لیکن انشاءاللہ یہ نعمت افطار میں ہوں گے اور سلمان گل نورانی ڈاکٹر سید عمران ودود اور انشاءاللہ سمیر احمد خوبصورت انداز میں نعمت افطار پیش کریں گے علماء حضرات کا خوبصورت گل دستہ علماء مفتی محمد صحیح العظام جدی صاحب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور حاجی حنیف طعیب صاحب اور دیگر علماء اور سکالرز جو ہیں انشاءاللہ اس میں موجود ہوں گے جس کی تفصیلات انشاءاللہ بھی پیش کریں گے میرے بعد جو ہے اس سیگمنٹ کے بعد اگلے سیگمنٹ میں جو ہے سلمان گل نورانی اور ڈاکٹر سید عمران حوالے سے تفصیلات آپ کو پیش کریں گے ہمارے میزبان اس کے ساتھ ہی ہمیں آپ سے اجازت چاہیے اور سمیر احمد صاحب جی سر یہاں پر ایک بریک ہے ناظرین اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے دوسرے سیگمنٹ کے لیے اس بریک کے بعد آمد نمزان آمد نمزان آمد نمزان آمد نمزان